پاکستان پروپٹی لیڈرز انسٹالمنٹ پلان بھی آپ کو چاہیے اور چھوٹی انویسمنٹ بھی چاہیے تو آپ لوگوں کو بحریہ گرینز کے اس پروجیٹ کو لازمی کنسیڈر کرنا چاہیے بحریہ گرینز کے اس پروجیٹ کو لازمی ہم نے آن سائٹ وزر کروایا تھا کچھ عرصہ پہلے آج بھی بحریہ ٹاؤن میں بڑا اچھا موسم ہے بڑے اچھی ڈرائیو کے لیے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں میں اور میری آئیٹی ٹیم الحمدللہ آج بھی آپ کو بحریہ گرینز کی سیار کروانے کے لیے لے کر جائیں گے کیونکہ آج سے دو ڈھائی ماہ پہلے ہم لوگوں نے وزٹ کیا تھا اور وہاں کا ڈیویلپنٹ سٹیٹس اور کرنٹ پرائز اور ساری چیزیں آپ کو بتائی تھی آج پھر چلتے ہیں کیونکہ لازٹ ٹیم جو اس کے ریٹس اور ڈیویلپنٹ سٹیٹس وغیرہ میں نے آپ کو انفارم کیا تھا اس کے بعد مارکیٹ میں اچھا خاصا فرنگ بڑا تھا اور مجھے پھر یہ بھی سننے کو ملا کہ آپ بحریہ گرینز کے اس پروجیٹ کو ضرور سے زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس لیے ٹرانزیکشن ہم نے آپ کے کہنے بھی زیادہ انویسمنٹ کر دی تو بلکل ٹھیک ہے وہاں پہ اگر انویسمنٹ کی ہے تو وہ برا فیصلہ نہیں ہے وہ بہت اچھا فیصلہ ہے چھوٹے سائز کی پرپرٹی ہے گراؤن پلس ٹو سٹوری بیلڈنگ بنانے کی پرمیشن ہے انسٹالمنٹ پلین بھی ہے اور ابھی ون شاٹ پیرمنٹ پر بھی اگر آپ لوگ لیتے ہیں تو کچھ ریزنیبل پرائز پر آپ کو آپسنز مل جائیں گی جو اس وقت مارکیٹ میں ڈسکس ہو رہی ہیں لہٰذا بحریہ گرینز ایک ایسا پروجیٹ ہے جس کے بارے میں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے ماضی کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ ہے ابھی بحریہ گرینز ہی وہ پروجیٹ ہے جس میں بحریہ ٹاؤن نے سمجھ لیں کہ اگریسیو وی میں ڈیویلپنٹ کا کام کیا ہے تو باقی پروجیٹ پر بھی کام کیا ہوگا لیکن ریکارڈ کام جو کیا ہے کم ٹائم میں زیادہ اچھا جو ڈیویلپ کیا ہے وہ بحریہ گرینز کی اس پروجیٹ کو کیا ہے تو بحریہ گرینز کا پروجیٹ ایک تو دودھ راز کنسیڈر ہو رہا تھا کہ مین گیٹ سے اٹلیسٹ اس کا جو ڈسٹنس تھا وہ 35-40 کلومیٹر تک جب لوگ 35 کلومیٹر کہتے تھے تو میں اس کو 40 کلومیٹر کنسیڈر کرتا تھا آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے چھوٹی انویسمنٹ ہے تھوڑا فاصلہ دور ہے اور جو اس وقت مجودہ گیٹ ہے بحریہ ٹاؤن کا اس سے بحریہ گرینز کا فاصلہ ہی ایک نیگٹیو اسپیکٹ ہے اس کے علاوہ کوئی نیگٹیوٹی نہیں اور وہ بھی ابھی فاصلہ زیادہ لگ رہے آپ کو انشاءاللہ جب آلٹرنیٹ روٹس نکلیں گے تو یہ چیزیں بھی بہتر ہو جائیں اس کے علاوہ ایکنومیکل ہے بڑا لو کاسٹ سکیم ہے لو بجٹ کی اور ہمارا ایسا کسٹمر جو کم بجٹ کے ساتھ انویسمنٹ چاہ رہا تھا ان کے لیے یہ بڑی بہترین آپشن ہے تو وہ لوگ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور کر بھی رہیں آپ لوگوں کو کرنا چاہئے بہریہ گرینز انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں بھی اور چند سالوں میں بھی بڑا اچھا پروجیکٹ ہوگا جو کلیر ہوگے نکھر کے سامنے آئے گا اور آپ کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ کی انویسمنٹ کو ملٹی بھائی کر کے لیے تو بہریہ گرینز کے بارے میں انشاءاللہ ان سائٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا پہلے سپورٹسٹی آئے گا ارفی سٹیڈیوم آئے فرٹ آور اور پھر وہ آئے گا ابھی تو ہم صرف ڈانسنگ فاؤنٹن تک پہنچیں تو اس کے لیے وہاں جا کے ڈیویلیپنٹ کی الگ ویڈیو بنائیں گے اپی سوڈ 2 لازمی دیکھئے گا ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیں تھینکی سو مچ